موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیو زنبش اردو میں ہوں میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج شنبے چار جنوری اور سال دوہزار بیس ہے عراق میں ہونے والے امریکہ کی ایک فضائی عملے میں ایران کی القدس فورس کے سربراہ قاسم سلیمانی ساتھ ساتھیوں سمیت حلاق ہو گئے ہیں ایرانی رہبر اعلیٰ نے قاسم سلیمانی کی قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے پاکستان کی فوج اور استثالی منصوبوں پر حملوں کی ذمہ داری بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیموں نے قبول کی ہے بلوچ نیشنل مومت نے ماہ دسمبر میں پاکستانی مظالم اور انسانی حقوق کے پامالی پر مبنی رپورٹ میڈیا میں پیش کی ہے ان خبروں کے علاوہ نیوز بلٹر میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ عالمی خبریں شامل ہیں آئیے آج کی خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں ایراک کے دار الحکومت بغداد میں ہونے والے ایک امریکی حملے میں ایران کی الکودس فورس کے کمانڈر کاسن سلمانی ہلاک ہو گئے ہیں خبر رسائے جنسی رائٹرز کے مطابق امریکہ نے بغداد ائرپورٹ کے کارگو ٹرمینل کے قریب سڑک پر دو گاڑیوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے جس میں ایک ایرانی کمانڈر میجر جنرل کاسن سلمانی کی گاڑی تھی واضح رہے جنرل سلمانی کا ایرانی حکومت میں ایک قلید کردار تھا ان کے قدس فورس صرف رہبر علیہ آیت اللہ علیہ خامنہ ای کو جواب دا ہے اور انہیں ملک میں ایک ہیرو تصور کیا جاتا تھا حملے کی نتیجے میں میجر جنرل قاسم سلمانی آٹھ افراد سمیت ہلاک ہو گئے ہیں حلاک شدگان میں ابو مہدی المہندیس جو الحشد الشعبی ملیشیا کا نائب سربراہ تھے سامر عبداللہ جو حزباللہ کے بیرن ملک کاروائیوں کے ذمہ دار ہیں قاسم سلمانی کے دامات محمد رضا الجابری جو بغداد ہوای اڈے پر الحشد الشعبی کا پروٹوکول منیجر ہے کہ ساتھ ساتھ حسن عبدالحادی محمد الشیبانی حیدر علی جو الحشد الشعبی کے کارکن تھے شامل ہیں تاہم حزباللہ نے قاسم سلمانی کو نشانہ بنانے والی کاروائی کے دوران اپنے کسی بھی رکن کے ہلاکت کی تردید کی ہے البتہ عراق کی پاپولر موبلائزیشن فورس نے اپنے سات افراد ہلاک ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں امریکہ اور اسرائیل ملوث ہیں پاپولر موبلائزیشن فورس نے بدلہ لینے کے لیے اپنے کارکنوں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے دوسری طرف امریکی محکمہ دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ امریکی صدر کے حکم پر ہوا ہے جنرل سلمانی پر حملے کی تصدیق ہوتے ہی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکی پر چم ٹوئٹ کیا ہے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اراقی عوام قاسم سلمانی کے ہلاکت پر خوشی سے جیشن منا رہے ہیں اور نجات پانے پر اراقی عوام سڑکوں پر خوشی سے رکس کر رہے ہیں اور نارے لگا رہے ہیں کہ اب کوئی سلمانی نہیں ریپبلکن پارٹی کے سینٹر لینڈزک راہم کا کہنا تھا کہ قاسم سلمانی کی ہلاکت ایران کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے اگر ایران باز نہ آیا تو اسے مزید سبق سکھائیں گے البتہ ڈیمکریٹک صدارت امیدوار برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ یہ حملہ ہمیں مشرق وسطہ میں تباہ کن جنگ کے قریب لے جائے گی جس سے انگنت جانوں اور کربو ڈالرز کا زیان ہو سکتا ہے دوسری طرف بغداد میں امریکی سفارت خانے میں اراق اور خطے میں کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر اپنی تمام شہریوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جلد از جلد اراق سے واپس چلے جائیں قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر آیت اللہ خامنہ ای نے ایران میں تین روزہ صوب کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی قتل کا بدلہ لیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ سخت انتقام اور مجرموں کا منتظر ہے جنہوں نے سلیمانی اور دیگر شہیدوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں ایرانی صدر حسن روحانی کا رد عمل میں کہنا تھا کہ ایران اور خطے کی آزاد قومیں جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لیں گی قاسم سلیمانی کی شہادت امریکی جاریت کے خلاف مزاہمت کے جذبے کو بڑھائے گی ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے کہا کہ جنرل سلیمانی پر حملہ کر کے امریکہ نے عالمی دہشت گردی کی ہے اور جنرل سلیمانی پر حملہ کر کے امریکہ نے انتہائی خطرناک اور بے وقوفانہ اقدام اٹھایا ہے روس کے دفتر خارجہ نے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکی حملے کے باعث سلیمانی کی ہلاکت کو ایک غیر مہتاد قدم کے طور پر دیکھتے ہیں جس سے پورے خطے میں تناؤ کی کیفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے ان کا کہنا تک کہ سلیمانی نے ایران سے وفاداری نبھاتے ہوئے قومی مفادات کا دفاع کیا ہم اس موقع پر ایران کی عوام سے بھرپور تازیت کا اظہار کرتے ہیں جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر بھی اثر پڑا ہے اور قیمتیں چار فیصد بڑھ گئی ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوھرم بلوچ نے واشق میں پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ منگل کی رات دس بجے ان کی سرمچاروں نے واشق کے علاقے راغے میں بلوچ آباد میں قائم قابض آرمی کی چوکی کو باری ہتھیاروں سے نشانہ بنا کر فورسز کے دو اہلکاروں کو ہلاک اور دو کو زخمی کیا دوسری طرف بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ جمعرات کو ان کے سرمچاروں نے سبی کے علاقے لونے میں ایک تامیراتی کمپنی کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا جبکہ حملے میں کمپنی کے مشینری کو تباہ کیا گیا ترجمان کے مطابق مذکورہ کمپنی پاکستانی فورسز کے زیرنگرانی فورسز کیمپ کے قریب نامنہا تامیرات میں مصروف تھی جبکہ بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے پنجگور شہر تا ائرپورٹ روڈ پر تامیرات میں مصروف کمپنی کو نشانہ بنایا حملے میں مشینری اور کام میں مصروف انجینئروں کو نشانہ بنا کر سڑک پر جاری کام کو روک دیا گیا ہے بی ایل اے اور بی آر اے کے ترجمانوں نے کہا ہے کہ ان کے حملے ریاست کے استحصالی منصوبوں پر جاری رہیں گے دونوں تنظیموں نے مقامی ٹھیک اداروں کو وارننگ دی ہے کہ وہ استحصالی منصوبوں کا حصہ نہ بنیں جمعیرات کے روز ابو زابی کے ولی اہد محمد بن زائد کے دورے پاکستان اور وزیراعظم پاکستان امران خان سے ملاقات کے موقع پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بلوچ سوشل میڈیا سارفین اور سیاسی حلقوں کی جانب سے راشد حسین کی دبئی میں گرفتاری اور پاکستان حوالگی کی خلاف سخت ردعمل کا اظہار کیا گیا لاپتہ راشد حسین کی بہن فریدہ بلوچ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جناب علی محمد بن زائد النہیان ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے دوست وزیراعظم امران خان سے راشد حسین کی حوالے سے مداخلت کر کے انہیں بازیاب کرنے میں کردار ادا کریں ہماری خاندان نے بہت کچھ سہا ہے راشد کو بازیاب کر کے ہمارے خوشیوں کو واپس لائیں بلوچ صحافی اور کالم نگار سلام صابر نے لکھا کہ مسٹر محمد بن زائد النہیان ہمارا راشد حسین کہا ہے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ زیمل بلوچ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یو اے ای نے راشد حسین کو بغیر کسی الزام کے پاکستان کے حوالے کر دیا ہم یو اے ای سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ راشد کہا ہے بین الاقوامی تنظیموں کو پاکستان اور یو اے ای سے یہ سوال پوچھنا چاہئے اور راشد حسین کے بارے اپنا کردار ادا کرنا چاہئے واضح رہے کہ انسان حقوق کے متحرک کارکن تیس سالہ راشد حسین بلوچ کو چبیس دسمبر سال دوہزار اٹھارہ کو صبح نو بجے کے وقت شارجہ سے گرفتاری کے بعد لاپتہ کر کے چھ ماہ تک لاپتہ رکھا گیا اور بعد ازاں انہیں پاکستان کے حوالے کیا گیا تب سے وہ لاپتہ ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی سیکریٹری اطلاع دلمراد بلوچ نے سال دوہزار انیس کے آخری مہینہ ماہ دسمبر کی رپورٹ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ سال دوہزار انیس کا آخری مہینہ بھی ریاستی بربریت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا اس مہینے میں پاکستانی فورسز نے بلوچ اسطان بھر میں پچاس آپریشن کر کے سو سے زائد گروں میں لوٹ مار کے ساتھ پچھتر افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا اسی ماہ ساتھ لاش برامت ہوئے ان میں سے ایک پولیس کی فائرنگ سے جانباک ہوا تھا ایک شخص کو پنجگور میں فوج کے ڈیت اسکارڈ نے ڈکیٹی پر مضاہمت کے دوران مارا دو بلوچ فرزند فورسز کے ہاتھوں شہید ہوئے تین افراد کی ہلاکت کے محرکات سامنے نہ آ سکے دسمبر میں پندرہ افراد پاکستانی فوج کی ٹورچر سیلم سے بازیاب ہوئے جن میں سے دو افراد سال دوہزار اٹھارہ سے فورسز کے حراست میں تھے جبکہ باقی تمام تیرہ افراد کو اسی سال دوہزار انیس میں جون سے دسمبر کے دوران پاکستانی فورسز نے لاپتہ کیا تھا فوج نے دسمبر کے مہینے میں تین نئی چوکیاں قائم کرنے کے ساتھ کیچ آوران جہاو بولان کے نواہی علاقوں میں شدید نویت کے آپریشنز کیے دسمبر کے مہینے میں جہاں جہاں زمینی فورسز نے آپریشنگ کیے وہاں انہیں گنشپ ہیلیکاپٹروں کا کمک بھی حاصل تھا دلمراد بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ عالمی برادری انسان حقوق کے اداروں اور عالمی میڈیا سے گزارش کرتے ہیں کہ بلوچستان میں اسی سکتی انسانیت کو پاکستان کی درندگی اور حیوانیت سے بچانے کیلئے آگے بڑھیں کیونکہ ان اداروں کی اپنی بنیادی فریضے کی انجام دہی میں مزید تاخیر بلوچ قومی مشکلات میں ہوش رباہ اضافے کا سبب بنی گا اس ریپورٹ کی تفصیل ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے چاغی سے نایاب پرندوں کے غیر قانونی شکار کے شبے میں دو غیر ملکی شہریوں سمیت پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایف سی حکام کے مطابق مذکورہ افراد کو پدگ میں ایف سی چیک پوسٹ پر حراست میں لیا گیا ہے غیر قانونی شکار کے الزام میں گرفتار افراد میں سے دو کا تعلق کوئیت سے ہے گوادر کے ساحل سے بے ہوشی کی حالت میں ملنے والا گنز کا رہائشی ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے جبکہ اس کا ایک ساتھی تاہا لا پتہ ہے واضح رہے یہ دونوں نوجوان کھلے سمندر میں شکار کے غر سے گئے تھے دوسری طرف پسنی کے سیہاتی جزیرہف تلار پر نئی سال کا جشن منانے کے لیے جانے والے متعدد افراد پھنس گئے ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر گوادر انیس گورگیچ کے مطابق دس سے زائد افراد کے پھنسے ہونے کی اطلاعات ہیں پھنسے ہوئے افراد میں وقلہ بھی شامل ہے مستنگ غنجہ ڈوری میں ڈبل پل پر روڈ حادثے میں ایک شخص حلاق جبکہ ایک خاتون اور ایک بچہ زخمی ہوا ہے قلہ سیف اللہ کے قریب ایک ٹریفک حادثے میں ایک شخص حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے دوسری طرف سرانان کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص حلاق جبکہ دو افراد زخمی ہوئے ہیں جنوبی وزیرستان میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے پانچ افراد حلاق اور تین زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے آزم ورسک میں زمین کے تنازع پر دو فرقیں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے دوسری طرف سندھ کے شہر سکر میں چار منزلہ امارت گرنے سے پانچ افراد حلاق ہو گئے ہیں جن میں خاتون اور بچی بھی شامل ہے واقعے میں سولہ افراد زخمی ہوئے ہیں پاکستان میں سرگرم مذہبی شدد پسند تنظیم حضب الہرار نے جمعہ رات کے روز پاکستان میں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی آپریشنز کا اعلان کیا ہے آپریشن کو پاکستانی خفیائداروں کے ہاتھوں قتل ہونے والے کاری شکیل احمد حقانی کے نام سے منصوب کر کے آپریشن حقانی کا نام دیا گیا ہے دوسری طرف حضب الہرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھیوں نے محمد ایجنسی کی تحصیل بائی زی کی وادی سوران میں ایک فوجی پوسٹ باجوڑ ایجنسی کی تحصیل ناؤگئی کے علاقے چمرکند میں تین فوجی پوسٹوں کو حملے کا نشانہ بنایا ہے جبکہ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں ہونے والا بارودی سرنگ کا دھماکہ بھی انہی کے ساتھیوں نے کیا ہے مذکورہ پانچ حملوں میں بارہ پاکستانی اہلکار حلاق اور نو زخمی ہوئے ہیں شمالی وزیرستان کے قوم اتمان زہینے پاکستانی فوجی آپریشن کے دوران تباہ ہونے والے مکانات اور کاروباری مراقض کی بحالی کے لیے معافظوں کی ادم ادائیگی کے خلاف میران شاہ بازار میں احتجاجی مظہرہ کیا ہے اس دوران شرکہ نے میران شاہ روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی کتاری لگ گئی ہیں مظہرین کا کہنا ہے کہ انہیں نقصان زیادہ ہوا ہے جبکہ انہیں معافظہ کم دیا جا رہا ہے انڈونیشیا میں توفانی بارشوں کے بعد مٹی کے تودے گرنے اور سیلاب سے تیز افراد حلاق ہو گئے ہیں خبر رسائے جنسی اے ایف پی کے مطابق حالیہ چند روز میں آنے والی توفانی بارشوں کے باعث وستی جکارتا میں تین کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں دوسری طرف سودان میں ایک فوجی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے تیارہ حادثے میں اٹھارہ افراد حلاق ہو گئے ہیں حلاق ہونے والوں میں چار بچے بھی شامل ہیں یہ تیسارن بلوچ آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے وزٹ کرتے رہیں موسیقی موسیقی موسیقی